سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون سورہ توبہ کا نوہ رکم اور دسویں پارے کا پننوہ رکم المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں یعنی سب برے عامال میں اور نفاق میں یقصہ ہیں یعنی کفر کا گناہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کا انکار کرنے کا یہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں ترغیب دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور بھلائی سے منع کرتے ہیں یعنی ایمان لانے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے لوگوں کو رکھتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اب دیکھیں آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو آج ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے ایمان موجود ہے لیکن ہمارے عامال منافقوں جیسے ہیں یَا مُرُونَ بِالْمُنْكَرُ بُرَائِيْكَا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں دونوں چیزیں آج مسلمانوں پائی جاتی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں برائی کی ترغیب دیتے ہیں بے حیائے فاشی اور یعنی فلمیں رامیں بدنگاہی خود بھی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں دوسروں کو بھی لے جا رہے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں کوئی نوجوان درس قرآن سن کر داڑی شریف کی نیت کر لے ماں بھی مخالف باپ بھی مخالف بھائی بہن بھی مخالف سوارے رشتدار نکل آتے ہیں اور سب مل کر یعظم کرتے ہیں اس کو دین سے دور کرنا ہے اس کو ملہ نہیں بننے دینا داڑی شریف رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجب ہے صحابہ اور اولیہ جن کے مزارات پر بڑی عقیدت سے ہم لوگ جاتے ہیں وہ تمام صحابہ تمام اولیہ انہوں نے داڑی شریف رکھیں لیکن عجیب چیز ہے امام حسین سے پیار ہے لیکن امام حسین کے حلیہ سے پیار نہیں ہے یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے پیار ہے کوئی خاتون شریف پردہ کرے پورا خاندان مخالف ہو جاتا ہے خاتون جنت سے پیار ہے خاتون جنت نے بھی شریف پردہ کیا اور کیسا پردہ کیا کہ آپ نے فرمایا عورت کے خوبی یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے ماں بھی مخالف باپ بھی مخالف اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ شریف پردہ چھوڑ دیں یہاں تک ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب دیکھا کہ لڑکی یا لڑکا دین کی طرف چلے گئے نمازی ہو گئے اور وہ گناہوں سے دور ہو گئے تو ماں باپ نے باقاعدہ انہیں فلمیں دکھائیں تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں ایسے ماں باپ پر کیا کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی اس منافقانہ عمل سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے تو برائی کا حکم دینا برائی کی ترغیب دینا اور نیکی سے رکنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ منافق وقام ہے وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے اللہ اکبر کبیرہ مختلف ریسٹورنٹ میں جا کر شادیوں میں ایاشیوں میں لاکھوں کروڑ روپے لوگ برباد کر رکھے ہیں ویلنٹائن ڈی پر کرسمس پر اور بسند پر اور دیگر خرافات میں لیکن جب مسجد میں دینے کی بات آتی ہے مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے زکاة دینے کی بات آتی ہے تو ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے ارے مولانا صاحب ایک کروڑ میں سے دھائی لاکھ دینے پڑیں گے اور ایاشیوں میں شادی کے موقع پر خرافات میں پچاس لاکھ بھی ازاہ کر دیتے ہیں یہ سارے عامال منافقوں کے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں ایسے عامال نہیں کرنے چاہیے نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمہ برداری نہ کی اور اس کی رضا کو تلاش نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب سے فضل سے رحمت سے محروم کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَهُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک منافق وہی پکے فاسق ہیں